نیب ترمیمی ایکٹر کل ادم قرار دیے جانے کے بعد احتساب عدالتوں میں کیسے سے بحال ہونا شروع ہو گئے قومی احتساب بیورو 80 سے زائد ریفرنسز کا ریکارڈ دوبارہ احتساب عدالت میں جمع کرائے گا خیبر پخصون خواہ میں بھی نیب ترمیم کل ادم ہونے کے بعد احتساب عدالتوں میں 160 کیسز بحال ہو گئے اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے تفسرہ کیا کہ آج تو ٹرک بھر کر نیب کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے لیب ترمیم 2022 کا ادم ہونے پر قومی احتساب بیورو متحرک ہو گیا چیئرمن لیب کی جانب سے احتساب عدالت میں ریفرنسز کھولنے کے لیے دائر درخواست پر انتظامات شروع کر دیے گئے احتساب عدالت نمبر دو اور تین کے سٹاف کو واپس ڈیوٹی پر بلا لیا گیا سٹاف کو دیگر عدالتوں میں تائنات کر دیا گیا تھا قومی احتساب بیورو 80 سے زائد ریفرنسز کا ریکارڈ دوبارہ احتساب عدالت میں جمع کرائے گا نیب کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے ذرائع نیب کوٹ کے مطابق سابق صدر آصف زرداری کے خلاف جالی اکاؤنٹس اور راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹر پاور کیس کھل گئے ہیں نواز شریف آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا کیس بھی بحال ہو گیا اس حق دار کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کا داخل دفتر ریفرنس بھی کھول گیا گیا شاہید خاکان اباسی مراد علی شاہ اور دیگر شخصیات کے خلاف کیسز بھی بحال ہو گئے خیبر پختونخواہ میں بھی نیب ترامیم کالادم ہونے کے بعد احتساب عدالتوں میں 160 کیسز بحال ہو گئے پیپلز پارٹی کے سابق وزیر ارباب عالمگیر اور آسمہ عالمگیر کا کیس دوبارہ کھل گیا مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھی موسیٰ خان بلوچ اور پیسکو کے سابق چیف پرویز خان کے کیسز بھی بحال کر دیے گئے